السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج حج دو ہزار پتچیس کی جو بھی آزمین جا رہے ہیں ان کے لیے آن لائن ریسٹریشن کا افتتہ عمل میں آیا اور دیکھا گیا کہ لوگ جو شو خلوش سے پہلے ہی دن جو ہے اپنے فارمز داخل کرنے کے لیے آئے اس سال اچھی بات یہ ہوئی کہ جو ستر سال کے آزمین جاتے تھے ان کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوا کرتا تھا اس کو سنٹر ہز کمیٹی نے پینسٹھ سال یعنی پانچ سال گھٹا دیا ہے پینسٹھ سال کے لوگ بھی اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور میں خواہش کروں گا خاص طور پر دو ہزار چوبیس میں دو دشواریاں آئے ہیں اس کو پیشن اظر رکھتے ہوئے اس کو پیشن اظر رکھتے ہوئے کہ کوئی بھی اپنے ضعیف والدین کو اکیلا نہ چھوڑیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک آدمی کو ساتھ لے آ سکتے ہیں وہ لاکھوں کا مجموع رہتا ہے وہاں پر ان کو کسی خصم کی کوئی تکلیف نہ ہو اس لئے میں خواہش کرتا ہوں کہ نوجوانوں سے جو بھی اپنے والدین حچ کا فام دال رہے ہیں کیونکہ بغیر خورا کے ہی پینسٹھ سال کے عمر کے لوگ ان کے لئے نزا آ جائیں گا اور ایک کور میں پانچ آدمی رہتے ہیں اور مثال کے طور پر ضعیف ماں باپ ہیٹے دو لڑکے یا ان کے خریبی رشتہ دار ان کے ساتھ جا سکتے ہیں بغیر ٹراغ کے ہی وہ لوگ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حج کیلئے جا سکتے ہیں اور یہ اور ایک مہنہ تک یہ چلے گا اور جن کے پاسپورٹس دو ہزار چھبیس تک کا جو ہے اس کی ویلیڈیٹی رہنا چاہیے جسی کے دو تین مہنے چار مہنے بھی جس کے بھی پاسپورٹ ویلیڈ یعنی تاریخ ختم ہو رہی ہے تو ایکسٹنٹ کرا لیں دو ہزار چھبیس سپٹیمبر تک جو ہے ان کے پاسپورٹ میں ویلیڈیٹ رہنی چاہیے کیونکہ ہم جو ریپرینٹیشن بھیجے ہیں اس میں سے آج ایک ہی چیز سنڈر ہیلٹ کے مجھے سے دیکھنے کو ملی کہ ستر سال نے پینسٹھ سال کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے کٹنڈنٹ دیا جا رہا ہے ابھی ہمارے کو آٹھ مہنے ہے سی ایم صاحب کے طرف سے کاروائی ہو رہی ہے اور ہم بورٹ ویمبرز کے ساتھ آج آج شام میں ہماری ایو اور اسسسنٹ دیا دو جو ہے بومبی جا رہے ہیں کی میٹنگ کے لیے ہم نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ لوگ کل میٹنگ میں پیش کریں گے میں تین بات اسکندر خاص یہ بتا رہا ہوں لوگوں کو ہمارے تلنگانہ کے حاجیاں کو آپ جہاں کئی بھی ٹھہرا کر رہے ہیں ایک مہنہ پہلے جب بیلڈنگ سیلیکشن ہوتی ہے وہ ہم کو بتائیں ہم ہمارے خرچے سے جا کر ہمارے حاجیاں جاں ٹھہر رہیں ہم وہ بیلڈنگ دیکھ کے آنگے نمبر دو ہمارے خادم الحجاز کو دوسری طرف ڈیپیٹ نہ کر رہے جیسا کہ تلنگانہ سے صبح جاتے سعودی عرب پہنچتے ہی تلنگانہ نے رہے تو لوگ انڈیا کے خادم الحجاز ہو جاتے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ تلنگانہ کے خادم الحجاز جیسا کہ نظام باد سے گروپ جا رہا ہمارا خادم الحجاز یہی سے ان کے ساتھ رہے گا ان کی تربیتی کیمپ میں ان کے ساتھ رہے گا اور ایک بھی میں خواہش کر رہا ہوں کہ نظام باد ہے آجل آباد ہے ورنگل ہے حضر آباد ہے ایک ہی پلین میں بھیجائیں ایک ہی ساتھ بھیجائیں ایک ہی بیلڈنگ میں رکھیں تاکہ وہ لوگ بھی دوسرے کا سپورٹ کر لیتے ہمارا خادم الحجاز بھی رہتا کیونکہ اس سال جو مسائل دیکھنے کو ہے لاکھوں کا مجمع ہے گرمی اتنی زیادہ ہے ضعیف لوگ ہیں ان تمام چیزوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹیشن دیکھئے ٹرانسپورٹیشن ایک ہے رہنے کا انتظام ایک ہے وہاں پر کھانا تو خود کا رہتا ہے وہ ایک ہے وہاں پر ہم نے کنٹل روم کا مطالبہ کیا وہ ایک ہے ہمارے طرح سے بھی ایک ٹیم جا کر وہاں پر وہاں ہمیں بھی اجادت دے کہ ہمارے عراقین بھی جا کر دے ہج کے دوران ہج نہیں کریں گے وہاں رہ کر ہاجوں کی خدمت کریں گے اس قسم کی پرپوزل ہم نے بھی جائے اور سی ایم صاحب نے خاص توجہ لیا ہے ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ بھی گئی ہے اور انشاءاللہ کل تو یہ اس کی میٹنگ ہے اس کے بعد اب چیرمنز کی میٹنگ ہوں گی اس کے اندر ہم بھی بیٹیں گے نمائندہی کریں گے اس سال کوئی بھی آزیمین کسی حاجی کو بھی تکلیف ہونے کی تکلیف ہونے نہیں دیں گے ہمارے میمبرز بھی اسی طریقے کے ہیں آفیسرز بھی ویسی ہیں سی ایم صاحب خود توجہ لیا ہے اللہ چاہے تو ہم آن دو آزار پتچیس کا حج بہترین کروائیں گے اچھے سا اچھا کروائیں گے یہ جو خدمت ہے ایسے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی تو اللہ چاہے تو ہم ضرور اس کے اندر جو ہے کامیاب رہی جی اس کے اندر اپلکیشن میں چینجز کچھ نہیں ہے پاسپورٹ کی جو ویلیڈی ہے نا چھبیس سپٹمبر تک کی رہنے کی ہے جنواری جنواری چھبیس نو سپٹمبر نو سپٹمبر لاز ڈیٹ ہے اگر اس تبی بھی ہر سال رکھتے ہیں دیکھیں وہ ایک ہی مسئلہ ہے جیسا کہ ساڑھے چھے آزار کے بجائے ہم چھے آزار ایکسٹرہ بھیجے تو یہاں پر اچھی سرویس ہوتی بول کہ دوسری لوگوں وہاں آپشن رکھے اوریسہ والے کو کشمیر والے کو پہ آپشن رکھے کہ تم کہاں سے جانا چاہتے ہیں وہاں سے جاؤ صبح نے حضر آباد لکھا یہاں کی مہمان نوازی دیکھ کر یہاں کی فاترداری دیکھ کر حضر آباد لکھا اس میں تکلیف کیا ہے چھے آزار اتنی کو سمالنا کافی ہو جاتا ہے اب ہم نئی بھی نیول سکتے کیونکہ اللہ کے مہمانے کوشش کریں گے کہ ہم یہاں ہی کے لوگوں کو ہی خدمت ہم سے صحیح ہو جائے یہاں بھی بتایا نا چنٹر گورنمنٹ کرتی ہے وہ ہم کو بتائیں ہمارے حاجی کانٹھر ہیں ہم کو بتائیں ہم جا کے پہلے دیکھیں گے اور بھی پہلے جیسا تھا ایک گرین اور ایک بلور ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں یہ بیجے بھی کاتگریز ہوا کرتی تھی جو پچہ ہزار بڑھ کے دیئے لاکھ بڑھ کے دیئے تو ان کو اچھی ہوتل دی جاتی تھی وہ سب نکال دیا گیا ہے انشاءاللہ بیچ میں ڈسکرشنز ہوں گے اور پرائیویٹ لوگوں کو بھی کوٹھا بڑھایا گیا ہے تاکہ جو سعولت چاہتے ہیں مہنگا خرچہ کر کے اچھے فائل سٹار ہوتل چاہتے ہیں ان کے لئے بھی کوٹھا بڑھایا گیا ہے ہم یہاں کوشش کریں گے کہ غریب لوگوں کو بھی اوسط لوگوں کو بھی حج ہو جائے 3.5 لاکھ ایک آسان امنٹ ہے ہر آدمی ایک فرادی کی تکمیل ہو جاتی کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ زیادہ ہمارے پاس سے جائیں اروبات کی سبیت یہ سبی رہے گی ہمیشہ رہے گی اروبات کی رہے گی اس میں بھی بڑھانے کے لئے وہ بھی کوشش انشاءاللہ میں آپ کو مہنے پر میں پھر ایک فیگ بیک دوں گا ابھی تاعت پہلا دن ہے اور آج ایک ہم ہمارے آفیس کے لئے ممارک دن سمجھتے ہیں ہمارے آدمی تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لکھا ہے حج میں تو ان کے نام شروع ہو گئے اندراج ہونا دیکھنے کتنے لوگ آتے ہیں بات بات گئے ٹائم پر جو ہے آدمین حج کے جو ویڈیو بتایا گئے ہیں تکلیف حج مشقت ہے تو لوگ در گئے حج کو جانا کیا ہے یہ ٹینشن کیا ہے یہ تکلیف کیا ہے تو لوگ جو ہے در گئے تو اچھے چیزیں بھی بتائیے سہولت بھی بتائیے سنیں وہاں ایک ایسا آدمی کو دیکھا ہوں میں ستر سال کے آدمی ایک اندھے آدمی کو لے کر اپنے حضراباد کے شخصے انہوں پورا حج پیدل کروا ہے انہوں ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ پکڑ کے حج کروا ہے یعنی ویسے لوگ بھی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں تو آپ لوگوں سے اچھی نیوز جانے سے لوگوں کے اندر جو ہے فریضہ حج کرنے کے لئے خواہش پیدا ہوئی آرے وہاں جا کے پریشانی ہوں گی ہوتا ہے تو بہترین سے بہترین حج ہوگا فریضت کی تکمیل ہوگی اور اولاد کی خدمت بھی ہوگی اپنے والے دین کی اس چیز کو بھی پیشن نظر رکھیں انشاءاللہ آپ ویڈیا تو بتایا آپ جو ویڈیو 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 ہوا وہ دیکھئے ہو پاکستانیوں کا کھاؤ روڑوں پر جو لاشیں پڑی بھی تھی جو سارے تھے ہو پاکستان بنگلہ دیش یہ سب یہ ایسیا یہ جتے بھی ہو گریب ممالک ہے نا وہ لوگوں کو ایک طرف رکھا گیا انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے ہم تلنگانے کے حد تک بات کر سکتے ہیں ہمیں میرا یہی مطالبہ سی ایم ساب سے پھر رہیں گا کہ میرے حاجیاں جو جا رہے ہیں ہم جا کے وہ بیلڈنگ چیک کر کے آتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے تمام اپڈیٹس پروگرامز اور انٹرٹیمنٹ اور دیگر تمام معلومات کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بیک نیسٹ پر فالو یاد رکھئے زیڈ ناؤ ٹی وی یہی سچ ہے